آپ نے نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نمازیں جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا وہ اس پر گناہ ہوا ہے نہیں گناہ تو نہیں کہا سکتے اس میں دیکھیں ایک جالی روایت موجود ہے کہ المستلی راکم میں جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں وہ جو ہے وہ دوست کی ہے اس طرح کی روایتیں جالی روایتیں ہوں پیش کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہیں اس طریقے سے سفر میں بھی فرمائی ہیں اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں تو اگر وہ نمازیں روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شریک اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلیں جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ سولہ سو تیتیس آن ورڈ اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابع پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اب یہ ایک آسانی تھی ہے آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے اس کے پر شریفتوہ کیسے لگا دیں اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں احادیث تو اس کو اس بورڈ کرتی ہیں مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور انڈرائیڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں 1633 آن ورڈ کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو بہتر افضل یہی ہے کہ علاق علاق وقت میں پڑھیں میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ افضل یہی ہے ہم بھی لعدلعد وقت میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں سے فسلٹی تو نہ چھینیں ٹھیک ہوئے